دوستو میرا نام ہے فلشکیل اور ہم میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فلشکیل ٹرکس آئی ہوپ کیا وہ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کا فیس بک اکاؤنٹ دیسیبل ہو گیا کسی غلطی کی وجہ سے تو آپ لوگوں نے اس کو کس طرح ریکاور کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وہ والا پروف لے لینا ہے جس پہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بنو ہوئا تھا جس مطلب ایڈی کا نام تھا عمران خان تو عمران خان کے نیم کا آپ کے پاس تو گورنمنٹ کا پروف ہونا چاہیے گورنمنٹ کے پروف میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس طرح انڈیا کے لوگ اس کو بولتے ہیں ادھار کارڈ ہمارے پاکستان میں اس کو ایڈی کارڈ بولتے ہیں یا ڈریونگ لیسانس ہو گئے ڈریونگ لیسانس انڈیا والے بھی یہی بولتے ہیں ہم بھی یہی بولتے ہیں اور باقی جو کنٹریز کے لوگ ہیں وہ بھی یہی بولتے ہیں اور دوسرے جتنے بھی مطلب جس طرح کسی مطلب فیکٹری کا کارڈ ہو گئے جس پہ آپ کی تصویر لگی ہو پروفیل مطلب جس پہ آپ کا فیس شو ہوتا ہو اس پہ ڈیٹر بارت آپ کی شو ہوتا ہو آپ کا جو ایڈی نمبر ہے وہ شو ہوتا ہو اور آپ کا جو نام ہے وہ شو ہوتا ہے تو اس طرح کے جو پروف ہوتے ہیں گورنمنٹ کے وہ والے فیس بک ٹیم کی نظر میں جب جاتے ہیں تو وہ فیٹ بک ٹیم میں سمجھ دیا کہ یہ جو واقعی بندہ ریال ہے تو پھر ہم اس مطلب پروف کو سمٹ کر کے اپنے جو اکون کو ریکاور کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں تو آپ نے اپنے اکون کو یوسی براؤر میں لوگین کرنا ہے آپ نے کروم براؤر میں نہیں لوگین کرنا ہے یوسی براؤر میں لوگین کرنا ہے آپ کو میں ایک لنک دوں گا آپ نے لنک پر کلک کرنا ہے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا مطلب دیمو آ جائے گا آپ نے چینل کو سبکرائب کرنا ہے چینل کو سبکرائب کریں گے لنک کا جو سیکورٹی ہے وہ انلاک ہو جائے گی اب مطلب کس طرح لنک اوپن ہوگا یہ آپ ویڈیو کا تھوڑا سا خلاصے کے طور پر ویڈیو آگے اٹیچ کروں یہ آپ لوگ دیکھ لیں گئیز آپ لوگ نے لنک پہ کلک کرنا ہے جب لنک پہ کلک کریں گے تو کانٹینیو ٹو لنک گو ٹو لنک پہ آپ لوگ نے کلک کرنا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو سب اینڈ ہیٹ بیل پہ کلک کر کے چینل کو سبکرائب کر کے آپ لوگ بیک پہ آ جائیں گے چینل کو سبکرائب کریں گے آل پہ کلک کریں گے اور بیک پہ آ جائیں گے بیک پہ آ کے فائل لنک جو پڑا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے فائل لنک پہ آپ کلک کریں گے گیٹ یور لنک پہ کلک کریں گے تو جو آپ کا لنک ہے وہ اوپن ہو جائے گا گئیز لنک جب اوپن ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا میں اب لنک کو ادھر پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لنک کو میں نے پیسٹ کیا ہے ہو کے پی کلک کیا ہے آپ کی سمجھے یہ لنک اپن ہو جائے گا آپ نے اسی لنک پہ اپلائی کرنا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے اپنے اکاؤنٹ کے ادھر نام لکھ لینا ہے جو آپ کی اکاؤنٹ کا نام تھا وہ در لکھ لینا ہے اور یہاں آپ نے اپنے جو پروف کی جو پک ہے وہ فرانٹ والی اچھے طریقے سے ایچ دی قسم کی لے لیں اس پر کوئی روشنی وغیرہ نہ پڑے نہ کو بلا رو ٹھیک ہے وہ آپ نے لے کے تر کیا کرنا ہے سینڈ پی کلک کر دینا ہے اچھے تر آپ لوگ سینڈ پی کلک کریں گے تو آپ کے جو پروف ہے وہ سینڈ ہو جائے گا فیس بک ٹیم کو تو جب سینڈ ہوگا تو جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ چوبیس گھنڈوں کے اندر اندر فیس بک ٹیم آپ کو بیک کر دے گی اگر آپ نے بہت بڑی ویلیشن کی ہوگی جس طرح غلط قسم کی جو ویڈیوز آلوگ سینڈ کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کونٹینٹ ہوتا ہے وہ والی اکاؤنٹ ریکاور نہیں ہوتے لیکن جو مطلب رپورٹ سے یہ کچھ اس عام سی چیز سے ڈیسیبل ہوتے ہیں وہ ریکاور ہو جاتے ہیں لیکن جو کمیونٹی ڈیسیبل اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو فیس بک ٹیم خود ڈیسیبل کرتی ہے فیس بک ٹیم کی نظر میں وہ چیز فیس بک ٹیم کے سسٹم ڈیڈیکٹ کرتا ہے کہ یار یہ واقعی بندہ یہ غلط کام کر رہے تو پھر وہ فیس بک ٹیم بڑی مشکل سے کونٹ ریکاور کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے اچھا اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اگر آپ لوگوں کا جو پروف ہے وہ در سے سینڈ نہیں ہو رہا کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے مطلب اس طرح کا نظر آ رہا ہے فیس بک ٹیم کرے کہ ڈیسیجن ادا پینڈنگ جو کچھ اس طرح کا مطلب آپ کو دیکھائی دے رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سرچ بار میں آپ نے لگنا ہے ایف بی ہیلپ سنٹر ایف بی ہیلپ سنٹر لکھیں گے آپ تو آپ کے سامنے میں بہت ساز چیزیں آ جائیں گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہ جو پڑھا اکاؤن ڈیسیبل اکاؤن ڈیسیبل پہ آپ آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہ جو پڑھا ایس کاؤپشن اور نو کا ٹھیک ہے یہ ایس کاؤپشن پڑھا ہے اور ایک نو کا پڑھا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یس پر کلک کر دینا ہے یس پر کلک کریں گے تو یہاں آپ نے ایک اپی لکھ دینی ہے فیس بک ٹیم کو اپنے سے کوئی لکھ دینی ہے کہ سر ہمارا جو اکاؤنٹ تھا وہ اس ڈیٹ کو ڈیسیبل ہوا ہے ہماری کوئی غلطی نہیں تھی بٹھ فیس بک کے سسٹم نے کسی غلطی کی وجہ سے اس کو ڈیسیبل کر دیا ہے اور ہمیں ایک وارننگ دیں تاکہ نیکسٹ ہم یہ غلطی نہ کریں ہمارا بہت قیمتی اکاؤنٹ تھا اس میں بہت سار ہمارے ڈاکومنٹ تھے جو ہماری لائف میں بہت مطلب استعمال ہونے والے چیزیں تھیں یا کچھ اس طرح کا آپ لوگ یہ کونٹنٹ مطلب یہ اپیل لکھ دیں گے پھر آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے اچھا آپ لوگ جب سبمیٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آنے والے چوبیس سٹالیس گھنٹے کے بعد آپ کو جو فیس بک والا جو ڈیسیبل والا فام ہے جو میں نے لنک دیا ہے وہ والا اوپن ہو جائے گا اور پھر آپ کو جو پروف ہے وہ فیس بک ٹیم لے لے گی اور فیس بک ٹیم اس کو مطلب ایکسیس دے جائے گی آپ کے اکاؤنٹ کو اور آپ کا جو لنک ہے وہ کام کرنے لگ جائے گا آپ کے اکاؤنٹ پر تو یہ تھا طریقہ ڈیسیبل ریکاوری کا پہلے بھی بہت سارے مطلب طریقے میں نے اس پر اپلائی کیا ہے جی میل سے بھی ریکاور کی تھے بٹ آج کل جی میل سے اکاؤنٹ ریکاور نہیں ہو رہے پتہ نہیں کیا ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ والے طریقے سے میں نے ایک اکاؤنٹ اس دن ریکاور کیا تھا تو میں نے اس پر ویڈیو خیر نہیں بنا سکا کیونکہ بہت امرجنسی اکاؤنٹ ریکاور کیا اور میرے پاس کوئیتنا ٹیم بھی نہیں کہ آپ میں نے ادھر سے آ کے لکھ دیا فیس بک ٹیم کو کہ سر میرے جو اکاؤنٹ ہے وہ کسی غلطی کی وجہ سے مطلب میرا اکاؤنٹ کسی بندے کے باس غلطی کی وجہ سے لوگین ہو گیا تھا کسی ڈیوائیس میں اور جو جس بندے کے ڈیوائیس میں میرا اکاؤنٹ لوگین تھا وہ اس کا مطلب اس کا آنر نہیں تھا آنر میں تھا بٹ اس نے غلطی کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ کو ڈیسیبل کیا ہے میں نے خود یہ مطلب جان بوجھ کے نہیں کیا میں اتنے عرصے سے فیس بک چلا رہا ہوں آپ میرے پیچھے ہسٹری چیک کریں میرا اکاؤنٹ پر میں نے کبھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا بٹ اس بندے نے یہ کام کیا جس وجہ سے مجھے پریشانی کا مطلب سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھی ہاں تو یہ میں نے لکھی تھی اپیل تو بڑے مطلب زبردست اپیل تھی وہ فیس بک ٹیم والوں نے مجھے مطلب ایک چانل دے دیئے تھا پھر میں نے اپیل کی تھی تو میرا جو اپلائی کریں گے تو آپ کا جو اپلائی کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسندے گی ویڈیو پسندے چینل پہ رہے ہو چینل کو لازمی سبکرائب کردیں بہل ایک ان بھی آل پہ کلے کردیں تاکہ فیس بک کے لیٹر میں جتنے بھی ویڈیو اپلائی کرتا ہوں سب سے بھی آپ لوگ تک پہنچ رہے ہیں